بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسٹریہ ورک ویزے کی آسٹریہ جو ہے یورپ میں ہے شنجن کنٹری ہے اور اگر آپ اس میں آ جاتے ہیں تو آپ تقریباً تیس ممالک میں ویزا فری ٹریول کریں گے اور جو آفر اس ٹیم میں کرنے جا رہا ہوں یہ دو لاکھ لوگوں کے لیے ہے سکلڈ ہیں انسکلڈ ہیں پروفیشنل ہیں فریشر ہیں تعلیم کا معاملہ کیا ہے یہ تمام چیزیں فیز کتنی ہے کیسے ہوگا یہ تمام چیزیں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور آفیشل ویب سائٹ سے دوں گا آفیشل ویب سائٹ ہے ان کی مائیگریشن ڈاٹ جی وی ڈاٹ ایٹی یہ آپ کو میرے فرسٹ کمنٹ سے مل جائے گی یہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں نیچے اگر آپ کلک کریں گے تو مل جائے گی اب آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سننا ہے تاکہ معلومات ساری مل جائے جو بھی سوالات آپ کے دماغ میں ہیں سارے جوابات اس ویڈیو آپ کو مل جائیں گے تریقار سمجھا دوں گا سب سے پہلے دو لاکھ لوگوں کے لیے ورک پرمٹ کھولے گئے ہیں آسٹیلیا کے اندر دو ہزار چوبیس کے اندر یہ فلی سپانسرڈ جابز ہوں گی یعنی کہ فلی سپانسرڈ سے براد یہ ہے کہ جو ان کا دعویٰ ہے جو آسٹریلیا کا دعویٰ ہے اس میں تو بڑا دعویٰ ہے کیوں کہتے ہیں تو ہم تو ٹکٹ بھی دیں گے لیکن میں کبھی بھی جب ہمارے کلائنٹ سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی ٹکٹ آپ کو وہ لازمی دیں گے میں یہ وعدہ نہیں کرتا بیکوز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو فری آف کاسٹ ٹرابلنگ آپ کی ہو جائے لیکن اگر وہ نہ ہو سکے اگر کچھ خرچہ ہو جائے تو میں اس کو ذمہ دار میں نہیں ہوتا بیکوز ہمارا کام پروسسنگ کا ہے ٹیک ہے نا لیکن کہ بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ اگر کام ان کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کو تو خراب کر دیتے ہیں یا تو ہمیں خراب کر دیتے ہیں ہم برے بھی بن جاتے ہیں کہ آپ نے تو کارتھا ٹکٹ فری ہوگا وہ تو گارنٹ ٹکٹ لے کر آو اس بات پر آکے ہماری پوری محنت جو ہوتی ہے جو ہم نے پورا چھ مہینے آٹھ مہینے سال کی ہوتی ہے تو زائے ہو جاتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سے یہ امید نہیں توقع نہیں تھی ٹکٹ انہوں نے مانگ لیا تو اس لیے ہم کسی چیز سے گارنٹی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کام ہونا چاہیے کام کی بات کریں کہیں پر پچاس پچاس لاکھ بھی دیتے ہیں نا آپ لوگ تو یہاں پر اگر اپنی ذات پر خرچہ آجا تو پھر بھی ہمیں بہت کچھ ہو جاتا ہے معاملہ یہاں پر یہ سکلڈ کیلئے ہے انسکلڈ کیلئے ہے آپ نے ایج کا سوال کرنا ہے تو ایج ہی کوئی لیمٹ لکھی ہوئی نہیں ہے there is no age limit at all آئیلڈز کے حوالے سے آپ سوال کرنے والے ہیں انہوں نے آپ سے آئیلڈز نہیں مانگا ہے no آئیلڈز ٹھیک ہے ٹکٹ کے اوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایئرلینڈ ہم فلی سپانسرٹ کریں گے مگر میں نے کہا کہ میری ذمہ داری پر نہیں ہے یہ ان کی آفر ہے وہی ذمہ دار ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں آپ دونوں جس طرح راضی ہوں دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو بارڈرز ہیں یہ سینٹرل یورپ کے اندر آتا ہے اس کی جو بارڈرز ہیں وہ جرمنی سے لگتے ہیں اٹلی سے لگتے ہیں سوٹزر لینڈ سے لگتے ہیں ہنگری سے لگتے ہیں سولیوینی سے لگتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پر مند سیلری ہے وہ تقریباً بنتی ہے چار ہزار تین سو یورو تو اگر یہ کٹ کٹا بھی جائے کٹتی نہیں ہے ویسے اگر یہ کٹ کٹا بھی جائے تو اگر تین ہزار بھی مل جائے میں کہتا ہوں کہ ڈھائیزار بھی مل جائے تو قبول کر لی جائے گا یہ پیسے بھی وہاں پر بہت زیادہ ہیں یونکہ اگر آپ کو کمپنی رہائش دے رہی ہے تو کھانے کا خرچہ کیا ہی ہوگا ڈھڑ سو پونڈ دو سو پونڈ اور کیا ہوگا یورو آئی منڈو سے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ویزا والیڈی جو ہے یہ کتنے عرصے کی ہو سکتی ہے تو ڈیپنڈ کرتا ہے پروگرامز کے اوپر آنے والے پروگرام اب کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ کتنے ٹائپ کے ویزاز ہوتے ہیں اور کیسے اپلائی کرنے ہیں ایک سال سے لے کر پان سال تک کے ہوتے ہیں تمام کے تمام جو کیسز ہیں وہ رینیوول ہوتے ہیں میں نے تمام پوائنٹس آپ کے لیے الگ الگ کر لیے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ مختصر رہے پھر آپ نے سوال کرنا ہے کیا میری فیملی میرے ساتھ جا سکتی ہے تو اس کے جواب یہ ہے کہ یس آپ کی فیملی آپ کے ساتھ جا سکتی ہے آپ کی وائف کو سپاؤس وزہ ملے گا اور آپ کی جو وائف ہے وہ اوپن ورگ پرمٹ بھی ہوگی اور وہ اپنا کام بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ٹائپ آف ورگ پرمٹ جو آپ کو زیادہ اس کے دجربہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ انفارم کر دوں کہ یہاں پر چار پانچ قسمیں ہوتی ہیں وہ آپ کی علمیں ہونے چاہیے تاکہ آپ صحیح کام کریں تب ہی ریزلٹ آئے گا اس میں شامل ہے جی ریسٹرکٹڈ ورگ پرمٹ چیک ہے جس کی وائلیٹی ایک سال ہوتی ہے ایک سال تک آپ اس میں باؤنڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خلاصی ہوتی ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے جی سٹینڈڈ ورگ پرمٹ یہ دو سال کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتی ہے نمبر تین پہ آتا ہے اور یہ ہوتا ہے پانچ سال کے لیے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ پانچ سال کو گارنٹی کرتا ہے آپ کو کہ پانچ سال کے لیے اگر آپ نہیں چھوڑتے تو پانچ سال کی گارنٹی تو آپ کے پاس ہے آپ کو رنیویول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ فائف ویرز کا ویزا ہوتا ہے اس کے علاوہ نمبر چار پہ آجے یہ تو یہ ہے ریڈ وائیڈ ریڈ کارٹ فور ٹو ویرز آپ کہتے ہیں یہ کیا چیز بلا ہے یہ وہ بلا ہے جو بڑے کام کی چیز ہے یعنی کہ یہ ہوتی ہے سکلڈ شورٹیج لسٹ کے لیے سے نکلتی ہے میں آپ کو بھی دکھا دوں گا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تمام چیز آپ کو بھی نکہ سوڈیو میں مل جائیں گی اور بہت جلدی لی ہم کوشش کرنے کے اس کو ہم وائنڈ اپ پہ لے کے جائیں اس میں آسٹریلیا جو جوب ویزا ہے جوب سکر ویزا وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آفر نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جس یو وانٹ تو گو آسٹریلیا تو فائنڈ جوب فر یورسلف ویدن سکس مانت چھے مہینے میں بھی اگر آپ جوب نہ ڈھونڈ سکیں تو پھر یار خود ہی آ جانا واپس پھر مطلب یہ ہوتا کہ آپ کو نہیں کیونکہ چھے مہینے نہیں ہونا چاہیے جوب ڈھونڈنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ ٹائم جو میرا عزمائیہ ہوا ہے جس سے اوپر آج تک کوئی نہیں گیا وہ تین مہینے ہے ہمارا کلائنٹ تین مہینے میں جوب سرچ کر کے نکال دیتا ہے لیکن اگر کوئی چھے مہینے میں نہ کر سکے تو نہ کہتا ہوں اس میں کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ کو آپ پہ قسم میں کیا واپس آ جاؤ گی کیونکہ آپ چھے مہینے میں کچھ نہیں کر سکے فیس کا مطلب یہ کوئی ٹائمز آئے کر رہے ہوں اس کے علاوہ آپ نے فیس کا پوچھنا ہے تو فیس کا سن لیجئے گا اور وہ یہ ہے کیونکہ آپ نے وہ پاکستان میں دینی ہوگی ویزا فیس اپنے ہاتھ سے دینی ہوگی ویزا فیس ہے ڈیرڑ سو یورو جو کہ پاکستانی بنتی ہے تقریباً پنتالیس ہزار روپے ایک بندے کی فیس بنتی ہے ایڈلٹ کی جو مین اپلیکنٹ ہوگا جس کی ورک ویزا ہو رہا ہوگا اس کو دینے پڑیں گے ڈیرڑ سو یورو اب آپ نے کہا میری وائف بھی ہے تو وائف کی بھی لگا لیجئے ڈیرڑ سو یورو اور اس کو بھی ڈیرڑ سو یورو کی فیس دینے پڑے گی تو پینتالیس ہزار اس کے ہوگئے پینتالیس ہزار کی وائف کی بھی ہوگئے پھر آپ کہتے ہیں بچے میرے ساتھ ہیں چائیلڈ جن کو چائیلڈ مانا جائے گا ایج وائز تو ان کی فیس ہے سیونٹی فائف یورو تقریباً بائیس تیک سیزار روپے پر ایک بچے کا بنتا ہے آپ خود ہی ملٹلائے کر سکتے ہیں یہ خرچہ فیس کا جو کہ ویزا پہ آتا ہے افیشل خرچہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے اپلائے کرنا ہے تو میں کوشش کروں کہ میں آپ کو کچھ ویب سائٹ بتا دوں لیکن کچھ میں بہت ریگولر بتاتا ہوں اس میں آپ نے انڈیڈ کو ٹارگٹ کرنا ہے لینکڈین کو کرنا ہے سٹیپ سٹوم کو کرنا ہے مونسٹر کو کرنا ہے ایتھنائی کو کرنا ہے جوب ریپیڈیو کو کرنا ہے اور نووارو کو کرنا ہے اس کے لئے اگر آپ بولیں کہ ہم لوگ کیا کام کروا سکتے ہیں کسی ریکروٹمنٹ کامپنی سے تو اس میں مائیکل پیج کا نام بہت بڑا ہے اس کے لئے اور بھی بہت سارے نام ہیں اپکوٹ ہے اپکوٹ حیاس ہے اس کے لئے بہت سارے اور نام ہیں جو آپ کروا سکتے ہیں اس کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس ای او فارمیٹ سی وی ہونی چاہیے ای او فارمیٹ سی وی اور اس کے لئے ای او فارمیٹ کور لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے تو اس میں آپ کو پریشانی پھر نہیں ہوگی آپ کا جو سی وی ہے وہ وہاں پر ای ٹی ای سسٹم میں ریکنیز ہو جائے گا کیونکہ ہمیں یہاں پر مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے کہ جو جو سی وی ہے وہ ای ای سسٹم سے ریکنیز ہو جائے یورپین سی وی ہو ای او فارمیٹ سی وی ہو تاکہ وہ ای ای سسٹم کو پار کر جائے اور وہ ٹیبل پہ آج ہماری کوشش ہی ہوتی ہے جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ کہتے کہ جی آپ نے جو سی وی بنائی ہے یہ تو بڑی ایسی ہے بڑی ویسی ہے مجھے زیادہ اچھا فارمیٹ آتا ہے تو اچھے فارمیٹ تو آپ rebels اس سے اچھے فارمیٹ روّ کانا سے ملیں گے لیکن وہ نہیں کھلتی ہے وہ نہیں کھلتی ہے آپ کمپیوٹر پر اس کو جرنلی چیک کر لیں وہ نہیں کھلتی ہے ٹھیک ہے نہا ہم دو اس کو چیک کر میں تو میانوال چیک کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے نہا وہ نہیں کھلتی ہے اس کو ریڈ نہیں کیا سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سپیم میں جائے گی وہ ایڈوٹیزمنٹ میں جائے گی اور وہ خضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں کہ اگر ہماری ٹیم پر سے کروانا ہو تو ہماری ٹیم سے کروائیے مگر اگر کروانی کی نیت کر لیتا ہے نا ایک بار کہ ہم نے ان سے کام کروانا ہے ہم نے اپنی ای او سی وی ان سے بنوانی ہے ہم نے یورپین سٹیل سی وی ان سے بنوانی ہے اور وہ تمام چیزیں جو یہ لوگ اپنی ایکسپورٹیز سے کر رہے ہیں تو پھر انہیں کرنے دیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سی وی میں خوبصورتی نہیں ہے اچھائی نہیں ہے تو خوبصورتی تو میں نے کہا کہ خوبصورتی در ڈالنے پر ہم آئے نا تو ہمارا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے پھر خوبصورتی میں ہمارا کوئی مقاولہ پھر نہیں ہے لیکن مجھے خود اس کے اندر بہت ٹائم ہو گیا ہے تو ہماری ٹیم تو مجھے دادا ایکسپورٹ ہے وہ اس میں تو جہاں انہیں خوبصورتی ڈالنی ہوتی ڈالنے پر وہ ڈالتے ہیں لیکن سی وی کے اندر ہمیں آلاو نہیں ہے سی وی کے اندر ہمیں وہ کام کرنے دیں جو کہ ایٹی ایس سسٹم کو پار کرے میں نے آپ سے کہا لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو تو ٹھیک ہے ورنہ میں آپ کو ابھی جو ہے یہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں سسٹم کے اوپر جو آپ کو میں نے معلومات دی اس کو اپنے کام کیسے کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ migration.gv.at اس کو لکھ لوگے نا اسی کو کوپی کر لو سامنے سکین ویرہ در آ رہا ہے تو آپ دیکھ لوگے یہ توام چیزیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کے سامنے ٹائپ آف ایمیگریشن آ رہا ہے لیڈنگ ورکنگ آسٹریہ آ رہا ہے آپ ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ دیکھ رہے ہیں کوئس سے ناصر دیکھ رہے ہیں پوائنٹس کلکلٹر دیکھ رہے ہیں جو اس میں کام ہوتا ہے اس میں ایڈریسز اور لنکس ہیں اس کے علاوہ Welcome to Federal Government Official Information Website Migration Australia دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ABA Work in Austria کانسلنگ سینٹر ہے اس کے علاوہ کمپنیز کا لکھا ہوا ہے کمپنیز سکلز ورکرز ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ Living and Work پہ چلے جائیں Living and Work in Australia یہاں پر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا Austria I would like to work in Australia تو Work پہ کلک کر دیں آپ کو یہ دیکھیں یہ تمام معلومات آپ کو ملنے شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں Skilled Worker in Shortage Occupation یہ جو آپ کو میں نے کہا دیکھا ریٹ کائٹ کا یہ آپ ہیڈنگ پہ کلک کریں گے Skilled Worker in Shortage Occupation یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو مجزہ جائے گا کہ As a third country citizen you may apply for red white red card as a skilled worker in Shortage Occupation valid for 24 months if you are able to provide proof of completed training in Shortage Occupation under the regulation you have received a binding job offer in Austria and the prospective employer in willing to یہ تمام معلومات جو ہے یہ آپ کو خود کھول کے پڑھ لی جائے گا اور اس کے بعد اپنی eligibility check کرنی ہے eligibility criteria for skilled workers اس کے اندر qualification بھی ہے work experience بھی ہے matching once qualification language skills بھی ہیں اس کے علاوہ age limits بھی لکھی بھی ہیں یہ red card کیلئے ہیں سب کی eligibility الگ الگ ہے آپ کو جو میں پروگرام بریف کیے ہیں ان سب کی الگ 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 ہے اس time میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کو کہتے ہیں red white card ٹھیک یہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے which profession are deemed shortage occupation یہاں پہ کلک کروگے تو shortage occupation list کھل جائے گی where to file application کہاں application file کرنی ہے یہاں کلک کر دینا کھل جائے گی which document to submit کون سا document submit کرنے ہے یہاں کلک کروگے کھل جائے گی اور when will red white card be issued یہاں پہ کلک کروگے پتہ چاہ جائے گا and when will red white red white card plus be issued یہ تمام چیزیں کھلتی ہیں کھل گیا یہ تمام چیزیں کام نہیں کر رہی ہیں where to file application آپ نے کلک کرنا ہے سب کسی معلومات آ جائے گی کیونکہ سوال آخری میں کیا آنا ہے یہاں آپ نے بتایا ہی نہیں کہاں apply کرنا کسی apply کرنا یہ جگہ یہ جگہ where to apply application لکھا ہوا ہے which document submit کون سا document of health insurance qualification work experience language test bla 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 کب issue ہوگا وہ بھی کلک کر لو کھلتا ہے سب کھلتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کھلتا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کرو گے تو آپ کے لیے مواقع ہیں ٹھیک ہے مواقع ہیں کوشش کریں initiative لیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان کی بقر میں بات کروں تو یہ واقعی جنوری نازق دور سے گزر رہا پاکستان اس لیے آپ لوگ ڈیلی بیس کوشش کریں صبح اٹھیں کوشش شروع کریں اور جب تک آپ سون جائیں گے آپ اپنی لائف میں باقی بھی تو کرتے ہو نا ٹک ٹاک گھونگتے رہتے ہو نا کام کی کام بھی تھوڑے کر لیں اپنے تاکہ آپ لوگ اس کر سکتے میں نے پرمیشن دے دی تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ ہماری چینل کے اوپر یہاں پر بہت سچ دیکھ لیں گے اس کے علاوہ یہاں پر شیئر کرنے کا پرگرام نہ ہو کیونکہ کچھ بائنڈنگ ہوتی ہیں اگر ویزا دکھا دیں یا پر یا کچھ اور دکھا دیں تو آپ کو ٹک ٹوک کا جو ایزی ویزا انٹرنیشنل کا جو سائیڈ ہے میں آفیس کو ریکویس کروں گا کہ ٹک 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 چیزیں آپ مانگ رہے ہیں اور یہاں ہم نہیں دکھا سکتے ہم آپ دکھا دیں اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ